اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا محسبان نظیر آمد ناظرین حاضر ہے ناظرین اکام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ و علی و سلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المعید صلی اللہ علیہ و علی و سلم ہمارے سردار انداد فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت احسان بن ثابت رضا تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا قصیدہ مبارک یوں پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ ہر اس شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں جو آپ کی اقتداء کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کے امام برحق ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سچے معلم ہیں کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاعت کرتے ہیں اور لوگ سعادت مند بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم لغزیوں سے درگزر فرمانے والے ہیں اور ان کے عذروں کو قبول فرمانے والے ہیں اگر وہ نیک ہو جائیں تو اللہ بھی بھلائی میں سخی ہے اگر کوئی مشکل آن پڑے تو جس کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہاتھ سختیوں پر بھی آسانی ہے ناظرین اکرام آج کے ہمارے ممدو ایک ایسی ہستی ہے جن کو جب دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کرنے اول کے حجازیوں کے کافلے سے بچھڑا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ اس صدی میں آ گیا تھا آج کے ہمارے ممدو وہ ہستی ہیں جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزری اور ان کے جو شاگر تھے وہ اس ملکے نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کے علوم سے لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں ناظرین اکرام میری مراد حضرت شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاروی رحمت اللہ علیہ آپ شیخ القرآن تھے شیخ الحدیث تھے اور ساری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے اور ایک بہت بڑا یونیورسٹی نما مدرسہ جو ہے اکاروی رحمت اللہ علیہ قرآن حقیم میں اللہ کریم نے اشارت فرمائے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء بے شک لوگوں میں سے بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں اور رحمتیں کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک بالکل وہ اس کی عملی تصویر تھے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ناظرین اکرام ساری زندگی درویشی اور فقر میں گزاری حکمرانوں کے دربار پہ کبھی نہیں گئے باوجود اس کے کہ جرنل زیاؤل اک جو تھے وہ ان کے پیچھے ایک زمانے میں جب اکارا میں پوسٹنگ تھی وہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے ان کے عقیدت مندوں میں شامل تھے اور بارہا انہوں نے کہا کہ آپ اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمین بن جائیں یہ جو کمیٹی ہے چاند دیکھنے والی رویت حلال اس کے چیئرمین بن جائے اور بڑی آفر کی فیڈر شیئیت کورٹ کے جج انہوں نے کہا نہیں میں جو کام کر رہا ہوں درویشی کا بس یہی کرتا رہوں گا ناظرین اکرام مجھے کچھ باتیں ان کی یاد آ رہی ہیں مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ تحریک ختم نبوت تحریک نظام مصطفیہ اس میں ان کے ساتھ رہا اور بڑے یادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ تحریک ختم نبوت میں وہ جیل میں بھی گئے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تحریک نظام مصطفیہ میں دو مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی لیکن وہ کبھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی وہی جو فقر کا عالم تھا وہ قائم رہا اور اہل حق جو علماء ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے وہ جو تھے کار آ رہا ہے نمائے سال انجام دیئے میں ان کی ایک بات بہت دلچسپ آپ کو سنا چاہتا ہوں مولانا عبدالعق ندوی جن کا اپنا پریس بھی تھا مکتبہ علمیہ والے اور لیک روڈ پہ وہ کتابیں چھاپتے بھی تھے اپنا ان کا پریس تھا اور خود بہت بڑی علمی شخصیت تھے عربی کتابیں وہاں لکھتے تھے وہ باہر سے عربی کتب امپورٹ بھی پاکستان کے سب سے بڑے امپورٹر بھی تھے میں نے کہا مولانا کوئی یہ بھی بتائیں کوئی ایسا عالم بھی ہے جو کول کا سچا ہو وعدے کا سچا ہو انہوں نے کہا ہاں ایک آدمی کو میں نے ایسا پایا میں نے کہا وہ کون کہنے لگے مولانا غلام علی اکاروی جو ہیں وہ کول کے سچے وعدے کے پکے اور کہنے لگے کہ علماء میں میں اس آدمی کے علمی احترام کرتا ہوں وہ عربی بھی ایسے ہی بولتا ہے جیسے پنجابی اور اردو بولتا ہے تو علامہ غلام علی اکاروی رحمت اللہ علیہ سے میں ایک واقعہ صرف ان کی عظمت کا آپ کو سنا ہوں اور پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں ختم نبوت انیس سو چوہتر کی تحریک چل رہی تھی اور علامہ شاہ مندرانی مولا عبدالستارخہ نیازی رحمت اللہ علی شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاروی دیگر علماء تھے میں اور علامہ عامد علی قصوری بھی ساتھ تھے مقرنی میں شامل تھے جلسہ شروع آل عامد علی قصوری کی تقریر کے دوران ان دنوں تحریک زوروں پہ تھی تو حملہ ہو گیا تو افراد تفریم مچ گئی اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے میں ایک دم اٹھا اور اٹھ کے میں نے وہ مائیک خود پکڑا اور پکڑ کے میں نے ایک نظم پڑنی شروع کی میں نے ترنم سے پڑھی ان زبانے میں نوجوانی تھی میں لاوک کا طالب علم تھا لاوک علیس کا وہ لوگ سارے پھر جمع ہو گئے ایسا جلسہ جمع کہ رات دو بجے تک تقریر ہوتی ہے جو میں آج حضرت شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑی کے حیات ان کی خدمات ان کی کرامات زود و تقوی ان کی علمی عظمت کے حوالے سے گفتیو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سابزادہ محمد فضل الرمان اکاڑی یہ سجادہ نشین ہے اس خانکار کے آج کل اور ان کے ساتھ علامہ محمد اسلم تعلقادری سینئر اگروکیٹ ہے اور علامہ اسلم تعلقادری کے بارے میری ان کی پچاس برس کی رفاقت ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملکی علمی جو تاریخ ہے اور جو اہل سنت کی خاص طور پر اہل محبت کی تاریخ ہے اس پر یہ آثورٹی ہیں کوئی دوسرا بندہ اور اللہ نے ان کو ایسا کلم عطا کیا ہے اگر یہ واقعہ لہور میں آکے لکھنا شروع کر دیں تو بڑے بڑے اہل کلم جو ہیں وہ ان کی عظمت کا اطراف کریں اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہزاروں کتابوں پی گئے یہ پڑی نہیں صرف ان کے ساتھ مفتی غلام یاسین صاحب آپ جو ہے وہ شرف تلمز بھی رہا آپ کو حضرت شیخ القرآن لامہ غلام علی اکاڑی سے آج یہ تینوں میرے مہمان ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں سب زیادہ محمد فضل ورمان اکاڑی جی آپ کے والدے گرامی ولی کامل درویش کامل اور کیا سادگی کا ایک جو تھے سراپا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا میرے والدے گرامی سے پہلے پچھلی چھ پشتوں میں کوئی بندہ عالم دین نہیں تھا ہم ایک خالص زمیندار گھرانے سے تعلق رہتے تھے اور بیس جون انیس سو بیس کو والد صاحب کی بلادت گجرات کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں بیبانیاں وہاں پر ہوئی اور میرے دادا جو تھے وہ زمیندارہ کرتے تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے قریب ہی عمرچق میں ادا کی اور میڈل جو ہے وہ جوڑا کرنانا سے کیا اس کے بعد آپ تعلیم کے لیے جو ہے وہ جالندر چلے گئے اچھا آپ کے دل میں یہ یعنی تڑپ تھی کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں تو کسی نے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کیا تو آپ جالندر چلے گئے وہاں مولانا عبدالجلیل ہزاروی صاحب کے پاس آپ نے جو ہے وہ موقوف علیہ تک کی تمام کتب پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دورہ حدیث جو ہے وہ انیس سو چھتیس سنتیس میں اللہ معبول برکات صاحب کے پاس حضب اللہ ناف لاہور تو اس طرح اور وہ فرمایا کرتے تھے ان کا ایک مشہور کول تھا جو شیر کے انداز میں بیان کرتے تھے کہ دیوے نارو دیوہ باڑن ہے بڑا سکھلہ نمے سرے کوئی دیوہ باڑے ہے بڑا اکھلہ کہتے تھے کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا پہلا میں ہی ہوں اور میں نے جس طرح علم حاصل کیا ہے یہ میری اللہ تعالی جانتا ہے یا میری ذات جانتی ہے یہ اللہ تعالی کے خاص کرمن واضی ہے کہ اس نے مجھے دین سے سرفراز کیا ہے تو اس طرح یعنی یہ خاندانی پس منظر میں آپ نے وہاں پہ ساری زندگی گزاری پہلے کہاں شروع کیا آپ نے آپ نے وہاں سے جب ہشیارپور کی جامعہ مسجد جو بڑی جامعہ مسجد تھی سب سے پہلی خطابت آپ نے وہاں پر کی اور دو سال تک وہاں آپ خطیب رہے پھر پاکستان آگئے اور بابا غلام قدر عشمی صاحب علا تو ان کے ساتھ مل کے اس ادارے کو چلانے کی کوشش کی پھر آپ کو جو ہے وہ گوڑی منڈی بہاود دین کے پاس ایک گاؤں ہے گوڑی وہاں کے لوگ آکے زبردستی آپ کو وہاں اپنے پاس لے گئے کہ آپ ہمارے پاس چلیں ہم آپ کو ہر طرح کی سہولت دیں گے اور وہاں آپ نے تقریباً سات سال تک جو ہے وہ امامت اور خطابت کی اس دوران پاکستان بن گیا پاکستان بننے کے بعد جو لوگ جالندر میں رہتے تھے وہ اکڑا میں شفٹ ہو گئے تو ان میں ایک گھرانہ ایسا تھا جن کے گھر میں رہ کر حضرت صاحب نے تعلیم آتا کی تھی جو تھے علامہ محمد شفیع اکڑ بھی رامت اللہ علیہ جو امین نے بھی رہے علامہ کاؤکم نرانی کے والد تو وہ بھی آپ کے شاگردوں میں تھے آہاں جی میں بیان کر رہا ہوں نا جی کہ ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جہاں رہ کے والد صاحب نے ان کے گھر میں رہ کے تعلیم آصل کی کیونکہ مسجد میں مولانا عبدالجلیل حضاروی صاحب کے مزید سے میں کوئی ریائش کی جگہ نہیں تھی کھانے کا انتظام نہیں تھا آپ ان کے گھر میں رہتے انہی کے گھر کھانا کھاتے ان کی بینس کا دودھ نکالتے ان کی خدمت کرتے اور ان کو والدین کی طرف چاہتے تو وہ جب اکڑا تشریف لائے تو اکڑا میں جب جامعہ مسجد ایک آلونی والی ملک کی مسجد بنی تو وہاں خطیب کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ میرے پاس ایک بندہ ہے اگر تم کہو تو اس کو لے کے آتے ہیں پھر وہ گئے گجرات میں اور آپ کو وہاں سے لے کر یہاں پر اکڑا آوے تعدمی آخر اسلام تعلقہ ساری زندگی پھر وہی اس مسجد میں آپ نے پڑھا آجی جنرلز یاولاک سے انیس سو سرسٹھ میں گھی ہیٹنگ سینٹر کے پاس پینسٹ کی جنگ کے بعد ایک کانٹینٹ تھا اس کا آمی کا فارمیشن تھی تو وہیں جنرل صاحب کے ایک رشتہ دار جو بعد میں آر وی ایڈ ایف سی میں میجر جنرل ہوئے بہرحال وہاں جمعہ پڑھتے تھے جنرل صاحب وہ جمعہ پڑھتے تھے خدمات اپڑا آپ کے حوالے سے آپ نے جنرل صاحب نے ایک تنخواہ سے مدرسے میں ایک کمرہ بھی تعمیر کروا ہے وہاں لکھا ہے میجر زیاء الحق اور اور جس وقت وہ تشریف لائے بڑی کریمانہ نفسی کے ساتھ تقریر فرمانے کے بعد بار بار حضرت کی جانب ایک تقدیس کا حالہ جیسے حضرت پر تھا اس کیفیت میں حضرت کو دیکھتے تھے وہ آپ نے جیسے وہ مارسل گیرٹ وہ جو صوفی سیٹ اور صوفی سیٹ وہ جو وہ جو نقشہ ہے اس رنگ کی کیفیت کی انسان تھے واہ اور اگر حضرت کا ذکر میں بلکہ یہ کہوں گا کہ پہلی بار شاہ مندورانی صاحب کو پنجاب میں انٹرڈیوز بھی حضرت موران غلام علی صاحب نے کروایا ہے صحیح اور وہیں ہمیں یہ پتا چلا کہ قائد آزم جو تھے ان کا اس خانوادے کے توسط سے پہلا نکاح جو ہے ان کے چچا نے عبدالحلیم صدیقی نے کروایا یہ لیکچر کے ذریعے سے ہمیں مولانا غلام علی صاحب کے اکارہ میں اکارہ میں یہ حالات میں اس وقت پہلا لیکچر بھی اکارہ میں شاہ مندورانی کا ہوا اور قاضی نا نا میں حضرت کی بات کروں علامہ صاحب نے آ کے وہاں جو تہذیبی اصلاحات تھے آپ کی وہ خدمات ذرا بتائیں وہ خدمات کی صورت یہ ہے کہ اکارہ ایک ایسا علاقہ ہے اگر آپ گیزیٹیر کو پڑھیں تو اس زمانے میں یہ آج کا ننکانہ صاحب کے بہت سارے علاقے یہاں سے لے کر پاک پتن تک کوئی دو تین قسمے تھے اس کے علاوہ یہ علاقہ جو تھا ایک انداز میں آپ لکو دک سہرہ ہی سے کہہ سکتے ہیں یہ دو باروں کے درمیان تھا ساندل بار سے لے کر نیلی بار تک یہاں حضرت نے بصیر پور کے مدرسے کے بعد جو عام ترین مدرسہ قائم کیا وہ کارہ میں قائم کیا یہ شہر ہندووں اور سکھوں کا تھا جس بستی میں یہ مدرسہ ہے یہ بستی بھی سکھوں کی بستی تھی اور مگر ایک جدید کام یہ ہوا کہ کالونائزیشن کے بعد کپاس کی فصل کے بے پایا ہونے کی سبب یہاں ایک بہت بڑی مل جو تھی ملز بنی اور اس ملز کو حضرت نے نیوکلیس بنایا اپنے تبلیغی برکت بنایا اور وہیں حضرت کی انٹریکشن جو تھا لا تعداد پڑے لکھے لوگوں سے ہوتا تھا اور یو پی کے لوگ اتر پردیش کے لوگ ان علاقوں کے جو کہ آج ہندوستان میں ہیں اس علاقہ میں غالب وہ لوگ تھے چونکہ وہ سنت سے آگا تھے تو حضرت نے بڑے بڑے لوگوں نے ان کا علمی عظمتوں کا اطراف کیا ہے یہاں تک کہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میری دوستی جناب عیساق بھٹی صاحب اور نیاز مندی تھی مورانا حنیف ندی صاحب کے ساتھ بونٹ پورا میں حنیف ندی صاحب کا گھر تھا نئے نئے اس زمانے میں حمید احمد خان صاحب مورانا زفریلی خان صاحب کی جو بھائی تھے وہ بھی اس مجلس میں تھے اور دو برسوں تک اکاڑا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جعفر شاہ فلواروی صاحب تقسیم ملک کے بعد دو سالوں تک اکاڑا میں خطابت کرتے رہے ادارہ ثقافت اسلامیہ خلیفہ عبدالعقیم صاحب کی تعاوت پر بعد میں جوائن کیا تو انہوں نے اس بزم میں اس کھانے میں مختلف مصالق کے لوگ تھے تو جعفر قاسمی صاحب جعفر شاہ فلواروی صاحب نے فرمایا کہ حضرت اکاڑا میں ایک ایسے عالم دین ہیں جو کہ ندوہ کے علماء کے پائے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے سید علی میا کا نام لیا کہا کہ اس درجہ کے اس درجہ کے علم ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان شہروں میں ہوتے حیدر آباد دکن میں ہوتا ہوتے کسی اور مرکز میں ہوتے ان کا مرتبہ حضرت انور شاہ کشمیری سے بھی کم نہ تھا اس سطح کی انہوں نے حضرت صاحب مختی صاحب آپ آپ نے حضرت سے شرف تلمز ہے آپ کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلین و مسلمہ میرا حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت انیس سو اٹھاون سے ہے اور تقریباً نو سال میں نے علم دین حاصل کیا آپ سے دورہ تفسیر القرآن دورہ حدیث اور اس کے علاوہ فقہ کے بہت ساری کتابیں وہ میں نے آپ سے حاصل کی آپ کا علمی مقام ذرا اس پر بات کریں آپ کا علمی مقام یہ ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں حضب اللہ ناف کے اندر آپ نے انیس سو انسٹھ میں دورہ تفسیر قرآن پڑھایا انیس سو انسٹھ کی بات ہے اس وقت حضرت مولانا اے جاد ولی صاحب بھی موجود تھے اور علامہ محمود آمد صاحب رزوی یہ موجود تھے تو اس وقت حضرت نقیب الاشراث سیدنا طاہر علاو الدین آپ بھی تشریف لائے ہوئے تھے آپ کیونکہ عربی تھے سار علماء بیٹھے ہوئے تھے اور افتتاہی تقریر افتتاہی خطبہ دینا تھا تو حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علی نے تقریباً آدھا گھنٹہ فصیح عربی میں خطاب فرمایا اور جتنے علماء تھے سب آپ کی علمی قضردانی کے محترف ہو گئے سبحان اللہ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا ملکہ دیا تھا عربی بولتے جاتے بولتے جاتے گھنٹوں بولتے جاتے صحیح کراچی کے اندر مجھے ساتھ لے گیا ہے یہ انیس سو اٹھاٹ کی بات ہے دورہ تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے اور ساتھ ہی مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ تعاون کرنا ترجمہ بٹاتے جانا اور مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے ذرا سانس مل جائے ٹھیک تو وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ گیا شاکھ الاسلام حضرت خاجہ قمر الدین شیالوی رحمت اللہ رحمت اللہ تعالی میں مولانا محمد شفیق کردی اور حضرت شاکھ الاسلام اور ان کے مریدین کا گھر تھا تو رات کو دعوت کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آپ دورہ تفسیر القرآن رمضان شریف میں پڑھاتے تھے ٹھیک تو کسی مسئلہ پر بات چھڑ گئی وہ میں مسئلہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ٹھیک تو اس میں حضرت شاکھ الاسلام صاحب نہائیت فسی عربی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے لیکن جب قبلہ حضرت صاحب کی باری آئی شاکھ القرآن رحمت اللہ تعالی کی تو آپ نے اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عربی بولی کہ وہاں سب لوگ دنگ رہ گئے اور آپ حق گوئی میں بے مثال تھے آپ نے ارشاد فرمایا لستو لکا بے تلمیزن لستو لکا بے مریدن رات با سوتی رہی ان کے مریدین بغیرہ کچھ ناراض بھی ہوئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ مسئلہ میں علماء کی لاہور کی اندر بہت بڑی محفل کی اندر میں یہ بیان کروں گا ٹھیک اچھا ابھی یہ بات کہہ کر ہم لوگ آگئے صبح جب ہم آپ ہمیں پڑھا رہے تھے دورہ تفسیر القرآن کریم اور غالباً مجھے یاد ہے اس وقت پندر ماہ پارہ ہم پڑھ رہے تھے تفسیر القرآن کریم کا اچھا اس وقت وہاں سے حضرت شاہ الاسلام خاجہ قمر الدین شالوی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا لیٹر آیا قبلہ استاد صاحب نے وہ لیٹر پڑھا اور پڑھ کر مجھے خوش ہو کر ارشاد فرمائے لگے مفتی غلام یاسین یہ ہے حق گوئی اور حق کو قبول کرنا حضرت شاہ الاسلام نے اس مسئلے سے رجوع فرما لیا ہے کہ تحریر بھی دی ہے اور وہ تحریر ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے حضرت صاحب قبلہ کی اشرف الرسائل میں آپ کے لیے لائے ہوں وہ آپ کو دوں گا بہت شکریہ اس کے اندر آخر میں موجود ہے وہ جو آپ نے رجوع فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ صحیح فرما رہے ہیں بڑی بات ہے اس دور کے لوگ جو تھے وہ اگر غلطی پہ ہو تو رجوع فرماتے تھے اچھا جی سیدنا عبالبرکات سے ان کی بڑی حقیدت تھی آخری دنوں میں وسال سے کچھ عرصہ پہلے حضب العلاف پہ آئے اور مصطفیٰ شب رزوی اور ان سب بھائیوں کو کٹھا کیا اور کہلے کہ تم گواہ رہنا قیامت کے روز کہ میں تمہارے دادا کے اور یہ جو تھے اپنے فیصلہ بادر محدث اعظم اور امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے اقائد پہ دنیا سے جا رہا ہوں یہ تم نے قیامت کے روز میری گواہی دے یہ ان کی ایک محبت کا عالم اور حقیدت کا اور میں نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے دنیا کی بات کیو مجھے آپ کو تو یاد ہے آپ کے ساتھ بھی آئے جب علاج ان کا ہو رہا تھا یعنی پیر خانہ یہ پیر خانہ بھی تھا علامہ عبدالبرکاز صاحب کی وہ بیعت بھی تھے اچھا یعنی شاگر بھی تھے اور بیعت بھی تھے ٹھیک ٹھیک اور پیر خانہ سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے نا یہ فواد وغیرہ ان کے علامہ محمور رضوی صاحب کے کو اپنے پیر خانے سے لگاؤ تھا اور صادات کا بڑا اعترام تھا صادات کا تو اعترام تھا ہی یعنی اس سے بھی زیادہ پیر خانے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ان کے بچوں کے بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابھی ان کے بھی پاؤں کو میں نے ہاتھ لگاتے دیکھا اور ان کی شفقت اور محبت یہاں سے جب ان کو پتا چلا کوئی کتاب یہ نہیں کہ دینی کتاب کوئی اور کتاب بھی ہو تو فوراں کہتے تھے مجھے بتائے وہ کہاں سے ملے گی اور فوری وہ کتاب حاصل کرتے یہ ان کی شوق بڑا پہلا حد جو انہوں نے فرمایا انیس سو استاون میں تین جمعہ کے خطبہ جو تھے اس کے سفرنامے میں اور مسجد جو تھی بھری ہوتی تھی انیس سو استاون میں میں تو ابھی میٹرک میں بھی نہیں تھا اس سے بھی چار سال پہلے کی بات ہے لیکن مجھے یاد ہے ہم بڑے اشتیاغ سے گیارہ بجے دن وہاں مسجد میں پہنچ جاتے تھے یہ لائن میں کیونکہ رش ہو جاتا تھا اور ادھر رش ہو جاتا تھا گیارہ بجے کے بعد تاخیر سے ان کا خطبہ اتنا لمبا ہو جاتا تھا وہ سرائے رتن چاند والی بات سنائے نا وہ یوم رضا والی یہ میں ضرور ارز کروں اسی میں انہوں نے مولانا سید ابو العالی محدودی کے ساتھ جو ان کا بحری جہاز کے درمیان مقالمہ ہوا مناظرہ تمہیں نہیں کہوں گا اس کا تذکرہ بھی فرمایا اور بعد میں ہم نے خلیل حمدی صاحب کا سفرنامہ حج جو ہے اس میں چیک بھی کیا اور اسی طرح جعفر قاسمی ہمارے دوست جعفر قاسمی صاحب بی بی سی پہ زمین پہ ہم سب سے آخر میں بیٹھے تھے جی جی بالکل اور جعفر قاسمی صاحب کچھ گریزہ رہتے تھے لیکن حضرت کو ایک بار انہوں نے دو جون کو یومِ رضا میں سنا اور پھر وہ سرائے رتن چند جو ہے مسجد کہنے لگے میں ہوا ہسپیٹل کے سامنے ہاں ہسپیٹل کے سامنے جعفر قاسمی صاحب کو بھی تاروخ برا دے تاکہ ہمارے لوگوں کو بتا لیں جعفر قاسمی صاحب جو ہیں شہرِ لبے دریاء میں جو ان کا تاروخ ہے شہرِ لبے دریاء میں داکٹر امجد ساکب صاحب نے ان کا تذکرہ کیا ہے ٹھیک اور ان پر لکھے جانے والا ایک کالم زفر اقبال صاحب کا بھی چھپا اس میں بھی ان کا تذکرہ ہے جبکہ ان کو کبھی نہیں ملے تھے زبانوں میں انگریزی عربی فارس اچھا یہ بات آپ نے سنانی ہے کچھ کالر ہے میں ان کو لے لوں اسلام علیکم جی اسمائیل صاحب فرمائے جی جی فرمائے جی کون صاحب جی اسمائیل صاحب میں سننا ہوں آپ ٹی وی بند کریں نا آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی فرمائیں جی جی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مولانا غلام علیہ مکاروی ہیں ان کے کون کون جو عظیم شکریہ جہم کی قنام آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم جی آبدہ صاحب فرمائیں جی سر میں سیسا با سوال پہ رہی ہوں موجود سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے میرا قوشن مجھے جس کے پوچھنا تھا کہ شب مراج شب قدر اور شب برات والے دن سنا ہے کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کا وہ حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوتے ہیں جا ان کا بہت مقام ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پوچھ لیں گے نیکس جی اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی فرمائیں جناب اللہ کا شکر ہے ہماری کچھ خدمتی ہے سر ہماری کچھ خدمتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تصیر پوشری پیکلمی مرکز عطا فرمایا اور یہ شیخ القرآن قبل رحمت اللہ تعالیٰ علی ایک عظیم شخصیت ہمیں عطا فرمائی جی جی سر الحمدللہ سوال یہ تھا کہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز کی ہر پانچ نمازوں کی رکعات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے منطوب ہیں تو اس کے بارے میں مختلف صاحب سے جی پوچھ لیتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین ایکرام بہت مختلف وقفہ درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں سنتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسل اللہم صلی علیم سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسل سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وصحبہ وعلا ناظرین اکرام ہمارے ناظرین نے جو سوال پوچھے پہلا سابزادہ سب آپ جواب دے دیں وہ کہہ رہے ان کے شاگردوں میں کون کون بڑے نام ہیں ان کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جن میں حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاروی خطیب پاکستان کا نام ہے مولانا فضل سبحان صاحب سید محفوظ الحقشہ صاحب نے آپ سے دورہ تفسیر پورے والے جو بڑے مشہور خطیب بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں بہت بڑے مقرر ہیں پورے پاکستان کیا بات ہے یہ بہت علمی شخص اسی طرح مفتی احمد یارخان صاحب نے ان سے پڑھا یہ ہمارے اکارہ میں آج کل شیخ الحدیث ہیں اچھا میں نے کہا مفتی احمد یارخان تو ان کے استادوں میں یہ بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اکارہ کئی ہیں تو انہوں نے پڑھا ابھی وہاں پہ اور آج کل ہمارے ہمارے دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں ٹھیک اچھا جی دوسرے سوال مفتی صاحب آپ ذرا جواب دے دیں وہ کہہ رہے ہیں شب محراج شب قدر میں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے یہ راتیں چونکہ بہت متورک ہیں اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارود عطا فرمایا تو جو مسلمان ان راتوں کے اندر فوت ہو جائے لیلہ تلقضر کی فضیلت تو خود قرآن کریم میں ہے لیلہ تلقضر خیرم من الف شاہد بلکل ٹھیک اور اسی طرح مراج مصطفیٰ کا باقیہ وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے صحاہ کی احادیث ہیں تو اس رات کی جو برکات ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جو فوت ہوئے اور مسلمان ہو اس کا عقیدہ درست ہو تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت اور یقیناً بخشن اچھا جی وہ ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ یہ جو پانچ نمازیں ہیں ان کی رکعات جو ہیں یہ مختلف انبیاء کرام مختلف انبیاء کرام پہلے پڑھتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے آپ نے آشورہ کا روضہ رکھا ٹھیک ہے اور آشورہ کا روضہ رکھ کرنا بعد میں آپ نے دو رکعات پڑی وہی پھر وہ فجر کے دو فرض ہو گئے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو نعر نمروز سے اللہ رب العزت نے وہ خلاصی عطا فرمائی تو اس وقت آپ نے شکرانے میں چار رکعاتیں ادا کی تو وہ فرض ہو گئے یہ زہر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار ہو گیا اور فیرون غرق ہو گیا تو اس وقت آپ نے بھی شکرانے میں روضہ بھی رکھا آشورے کا اور ساتھ میں وہ اپنا نفر پڑے یہ چار وہ اثر کی نماز کے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام نے تین فرض پڑے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہی آپ بھی اسے سرے کریں اچھا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ مکمل کریں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سیاہت ہے فَبِهُدَا ہو مُقْتَدِهِ اس کا معنی یہ ہے اے پیارے محبوب جب آپ ان کی ہدایت کی اختدا کریں حضور علیہ السلام یہ نہیں کہ آپ کی اختدا کریں اب وہ جعفر قاسمی صاحب جو تھے وہ اس درجہ کے سکولر تھے کہ جب وہ بی بی سی سے پاکستان واپس ٹراؤٹے تو انہوں نے ڈاکٹر عجمل صاحب کے توسط سے اور پاکستان کورمنٹ کالیج کے پرنسپل صاحب جی کورمنٹ کالیج کے پرنسپل کے توسط سے بہت بڑے نفسیات دان ہاں اور زینوں جو زمانے میں تھے پاکستان ٹائم میں ان کے توسط سے انہوں نے فرید جو شوان اور شازلیہ سلسلے کے دوسرے بزرگ جو کہ مغرب میں اسلام کی فکری سطح پہ مارٹن لنگز کو بھی انہوں نے متعلق کر آیا ڈاکٹر مارٹن لنگز سے تو اگلیباً آپ کے دوست سویل عمر صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ بھی ٹھہرے اور صدر زیاءالک صاحب کے زمانے میں ان کو پریزیڈنشل وہ کی نام بھی دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگیز بہت عام جعفر قاسمی صاحب جو ہیں انہوں نے جب حضرت کا خطاب سنا اس مشد میں یوم رضا کا تو انہوں نے کہا کہ اس درجہ کا عالم اگر مغرب میں ہوتا اور اس سے اور اگر حضرت کو انگریزی آتی تو یہ آربری اور دوسرے مستشرکین جو ہیں یہ ان سے بڑے درجہ کا انسان انہوں نے کہا کہ اس سطح کے لوگ انگریزی زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم ان کو دنیا کے ان مقامات پر ممالک میں متعارف نہیں کروا سکتے انہوں نے اس لیول کی اسٹیمیشن کی اور جعفر قاسمی صاحب اس زمانے میں ان کی بڑی دھوم تھی آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی ان سے ملے ہم تو ان کے نیاز بندوں میں شامل ہیں اور وہ بعد میں جب میرے ساتھ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ تشیف لے گئے تو واپسی پہ کہنے لگے کہ اشرف المزاری ضرور جانا ہے تو پھر وہ ہم اشرف المزاری میں میں ان کو لائے حضرت کی کتابیں بتا دی آپ نے کچھ لکھنے کا آپ کو زیادہ وقت نہیں ملا زیادہ پڑھانے نہیں جائے اس کے علاوہ آپ نے سورہ بقرہ کی اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کی وہ بھی چھپ چکی ہے اس وقت اور اسی طرح خمر کے مسئلے پر آپ نے جو ہے وہ رسالہ لکھا نموسے رسالت پر بھی آپ نے نموسے رسالت پر بھی آپ نے جو ہے وہ رسالہ لکھا اسی طرح رد شمس پر آپ نے رسالہ لکھا اسی طرح پاکستان میں پہلی عربی میں جو اصول تفسیر کی کتاب ہے وہ حضرت کی ہے اور یہ بات سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہی کہ میں بن نوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا وہاں داراللوم بن نوری ٹاؤن میں علماء بہت بڑے بڑے جو اس ادارے کے تھے وہ پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بریلویوں میں ایک ہی بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے عربی میں جو ہے وہ کتاب لکھی ہے اور حصول تفسیر پر لکھی ہے مفتی صاحب صاحب کرامت تھے آپ یہ آپ صاحب کرامت تھے الحمدللہ آپ کی کرامت کی ایک بات میرے بھائی کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا بھائی یہ دنیا دار آدمی پڑھا لکھا تھا قبلہ استاد صاحب ان کو باہو جی کہتے تھے وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ میرے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ پھر مجھے کیا کہتے ہو قبلہ حضرت صاحب کے پاس چلتے ہیں استاد جی کے پاس اور وہاں جا کر رس کرتے ہیں بس ہم گئے اور وہ اپنی بہو کو بھی ساتھ لے گئے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضور یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ بھی کہ ہم ہیں ابتدا سے میرے والد صاحب بھی آپ کے پیچھے ہی جمعہ پڑھتے تھے اور میں نے عرض کیا جیسے میری چودہ سال کی عمر تھی جب میں نے قرآن یاد کیا تو مجھے قبلہ حضرت صاحب کے پاس چھوڑ گئے تو جب وہاں پر بیٹھے نا تو حضرت صاحب قبلہ نے ایک دفعہ اس طرح دیکھ کر ارشاد فرمایا باہو جی یہ کیا کہتے ہو بیٹا پیدا ہوگا اور اس ان کا نام آپ نے غلام موجودین رکھنا ہے بس آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ان کو یاد کروا دینا میں نے کہا ٹھیک ہے اور حضرت صاحب کے وسال کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور آج وہ وہاں اکاڑا یونیورسٹری کے اندر اپنا پر رہا ہے وہ بیٹا جو ہے اور نام اس کا واقعی وہ غلام موجودین رکھا جی قادری صاحب آپ سے ایک ایک خوش بات خوش عقیدگی کی بھی نہیں میرا اس بیٹے کی فیس جو ہے اس کی کمیابی کی وجہ سے میں پریشان تھا ٹھیک میں حضرت کے مزار پہ گیا اپنے والد کے زمانے سے میرا گھرانا جو ہے حضرت سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے ٹھیک تو میں مزار پہ گیا اور دوسری جانب سے دعا مانگنے کے بعد حضرت کے صاحبزادے آج یہاں تشریف فرمائیں فضل الرحمان صاحب یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں دو چار دنوں سے آپ کو ڈھونٹ رہا ہوں اللہ میں نے کہا حضرت انہوں نے کہا اوپر جائیں میرے پاس میرے دفتر میں تشریف لائیں وہاں ایک سائل آیا ہے اور وہ ایک لاکھ روپے آپ کے لئے لیے بیٹھا ہے میں حران رہ گیا کہ وہی میری ضرورت تھی وہی میری ضرورت تھی اتنی ضرورت تھی اور اتنی ضرورت تھی اور وہ میری اور میں اس کے بعد جب میں یہاں آیا ہوں پھر مزار پاک پہ گیا ہوں اور میرا ایک دوسرا ایک اور بیٹا ہے وہ ساتھ تھا میں نے کہا یہاں سے ہم کو بہت کچھ ملا لیکن آج ہم پھر یہاں اس درگاہ پہ آئے ہیں تو ہماری صورت تو یہ خوشحکیدگی کی بات نہیں ہے میں علا وجل بصیرت ارز کر رہا ہوں کہ اس روز میں بہت تنگ تھا اچھا بلکل تنگ دستی کی صورت تھی اور حضرت کے مزار پہ جا کر اب یہ اس رنگ میں تو میں نہیں اچھا ایک ان کے جس کو عورہ کہتے ہیں نا ایک لائٹ کا حالہ لور کا وہ ان کے چہرے پہ تھا وہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ حویدہ تھا وہ میں ارد کروں کہ آبروئے ما زنام مصطفیٰ آش کے رسول تھے آش کے رسول تھے اکارہ شہر اس کے نواب میں آج جو گونج ہے با مصطفیٰ برسان خوش را کہ دین ہما اوست اگر با او نہ رسیدی تمام بولہ بیس میں آپ کو ارز کروں کہ ابن تیمیہ کا ان کی ڈاکٹرن کا ہمیں حضرت کے خطبے سے انیس سو ستاون میں پتا چلا یہ جو بلس فہمی کے بارے میں جو تحریک جس کے آپ بھی ایک بڑے پارڈیسپنٹ رہیں تو حضرت جو تھے بلا اصار مل مسئول اللہ شاتب رسول ہاں اس کتاب اس کتاب کا نام بچپن میں ہمارے کانوں میں پڑھا اور حضرت نے حضرت ان کا ذکر اس حوالے سے کیا کرتا ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب بڑی مدت وہ آکے جمعرات کو خطاب فرمایا کرتے تھے بس پہ آکے کئی برس کئی برس تک آکے خطاب فرمایا کرتے تھے اسی طرح یوم رضا کے جتنے پروگرام ہوئے اکارہ سے نہ صرف لوگ لے کے آتے تھے بلکہ بعض اوقات ساؤنڈ سسٹم بھی اکارہ سے لاتے تھے اچھا ہاں یہ صحیح ہے نانسا جی یوم رضا تو آپ ہم دونوں تھے اس میں اس زمانے میں یہ جو آج ذکر ہے ڈاکٹری اشتیاق حسین قریشی کی کتاب علماء سیاست میں تو اس میں اس یوم رضا کے توسط سے جو تقدیم لکھی گئی اس کے پانچ چھ پیجز جو ہیں ان کو اختصارا نہیں بلکہ ترجمہ کر دیا ڈاک صاحب نے اور یہ ہم بنارس سنی کانفرنس کا ذکر کرتے رہتے تھے اس میں اگر دو جون اگر دو جون نائنٹین سکسٹی ایٹ کو قاضی عبدالنبی کوکب صاحب جو اسی اورینٹل کالج میں دو مہینوں تک عربی کے استاد بھی رہے اور ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی دعوت پر انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ حضرت پر بھی مقالہ لکھا اور بھی کئی مقالے لکھے غالباً پیر غلام دستگیر نامی پر بھی کانٹیبیشن تو یہ ان کے دفتر میں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کے دفتر میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج میں یہ جو دے رہا ہوں اپنا مقالہ اس کے بعد میں یوم رضا ضرور مناؤں گا لہذا یہ غالباً یہ جو شاعر بھی ہیں رضوی صاحب وہ بھی ان کے ڈسک پہ آتے تھے عام طور پہ یہ بڑے معروف کومنڈ کالیج کی پروفیسر تھے خرشید رضوی خرشید رضوی صاحب تو کوکت سامنے جو یوم رضا منایا یوم رضا جس میں آپ بھی اور سید فاروق القادری بھی تھے مولان عبدالستار خان نیازی اور مولان عبدالستار نیازی امیم امیم اکرہیگلی چشتی علامہ سامین کی سامین کی کتار میں بیٹھتے اب وہ ان دنوں وہ ابھی وائس چانسر نہیں بنے تھے صدر شعبہ تھے آخر تک دو جون تھی بہت گرمی تھی آخر تک جب ان کو دعوت نہ دی گئی چونکہ وہ جو پروپوز مقررین تھے ان میں تو نہیں تھے تو انہوں نے دعا کے بعد عجیب میں کہوں گا کہ یہ بڑی انکساری اور مرتبہ ان کا اور بلند ہو گیا سٹیڑ پر گئے فرمانے لگے حاضرین حاضرین میں تقریر کرنا چاہتا ہوں سب لوگ گہران دے گئے علامہ علاہ دن صدیقی مرہوم و مقفور نے پندرہ منٹوں تک کم و کیف یہ اتا ہی تھا پندرہ بیس منٹ پندرہ بیس منٹ تک انہوں نے حضرت مولانا غلام علی صاحب و کارویر رحمت اللہ علیہ اور پیر سید کرم شاہ صاحب اس زمانے میں یہ دو ہمارے میڈن مقرر تھے اور مولان لفظ سرخانیازی ایسا ہی ان کی تقریروں سے انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں اس سیاق اس سواق میں اتنی پرتاثیر گفتگو کی کہ بعد میں ہمیں انہوں نے اپنے دفتر میں چائے پلائی اور مجھے ساتھ لے کے گئے سید فاروق القادری آستانہ آلیہ شاہ بہت عالم ہیں ابن عربی پر بھی انہوں نے اور شاہ علی اللہ بہت کام ہے ہم کا تو وہ ان کے خاص شغیر تھے تو ہمیں لے خاص عشق مصطفی میں دو تین واقعے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک تو حضرت کو حضرت علی المرتضی سے بہت محبت تھی اور اکثر آپ جو ہے نا وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ علی امام منستم و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائم نام علی اکثر تقریر کا آغاز ہی اسی شعر سے کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کا نام بھی غلام علی تھا تو یہ اپنا تعرف کرواتے تھے کہ یہ میرا تعرف ہے اسی طرح اسی طرح جو ہے نا سید عبدالقادر جیلانی خوصف پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی کہتے تھے میں رزوی ہوں میں چشتی ہوں اشرفی ہوں لیکن مجھ پر غلبہ غوث پاک کا ہے اور تیسری بہت جو تھی وہ آستانہ علیہ کرمہ والا شریف اور آستانہ علیہ شرق پر شریف سے آپ کو بہت عقیدت تھی دونوں جگہ پہ آپ بڑی عقیدت سے جاتے اور اگر کرمہ والی کی تو خاص شفقت آسل دیا اسماعیل شاہ صاحب کے جنازہ جب ہوا تو آپ اتقاہ پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اتقاہ توڑا اور جنازے میں شامل ہوئے اور دونوں کا اپس میں بڑا تعلق تھا حتی کہ پیر سید غزنفر علی شاہ صاحب جو سید محمد علی شاہ صاحب کے سابدادے تھے وہ داراللو مشرف المدارس میں تشریف لاتے اور یہاں آ کر حضرت سے اختصاب فیض کرتے علم حاصل کرتے ان کے یعنی باقیدہ شاگردوں میں شامل تھے اور پھر جب نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنرل زیاؤلحق کوکارا میں آیا تو اس موقع پر بھی جو انتظامات تھے وہ سید پیر سید غزنفر علی شاہ صاحب نے اور میرے چچا قاضی محمد اسلم صاحب نے اور حضرت شیخ القرآن نے مشترقہ طور پر وہاں پہ کیے اور سارے انتظامات اور اس کا جو کانفرنس ہوئی جنرل زیاؤلحق صاحب کی آمد کے موقع پر تو پیر سید غزنفر علی شاہ صاحب کو حضرت نے یہ مقرر کیا کہ آپ خطبہ استقبالیاں پیش کریں بڑی سے بدست تقریقی تھی غزنفر علی شاہ صاحب نے خطبہ استقبالیاں پیش کیا تو اس طرح یعنی ان آستانوں کے ساتھ بڑی محبت تھی آپ کو بے شمار باقی آستان ہیں بھی ہیں جن کا میں اگر تذکرہ کرنا شروع کروں تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکن یہ جو اکارا کے آستانے یعنی کرموالا شریف اور پھر شرقپور شریف اس حوالے سے اور آپ اکثر ٹوپی بھی وہی پہنتے تھے پانچ کلی والی ایسے ہی ہے اوپر پہ سبیت پہلی جی مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں انیس سو پچانوے کی بات ہے مسجد نبوی کے اوپر لائبریری بنی ہوئی ہے لائبریری میں بڑے علماء موجود تھے اور یہ فقیر بھی حاضر تھا حضرت صاحب قبلہ وہاں پر موجود تھے آپ نے ارشاد فرمایا عربی کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہ ایہا العلماء والفضلاء ما تقولون فی کل سانت انکم تاتون المدینہ والمکہ کہ تم ہر سال مکہ اور مدینہ میں آتے ہو کیا وجہ ہے عمرہ عمر میں ہنفیوں کے نزدیک ایک مرتبہ سنت ہے تو یہ بار بار کیوں آتے ہو تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ایک شامی مولوی تھا اس نے آپ سے کہا انہ کا مجیب یعنی آپ ہی جواب دیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا اسمہ او کلامی میری کلام اب بھی آپ اس قدر روانی سے بولتے تھے کہ ہم اتنا اردو نہیں بول سکتے ہیں صحیح تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو عمرہ تو ایک بہانہ ہے دراصل حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری ہے اور پھر آپ نے ایک شیر پڑا وہ شیر علامہ اقبال کا ہے ہر کے عشق مصطفی سامان اوز بہر و بر درگوشہ دامان اوز تو یہ آپ کا عشق تھا اور آپ حضرت بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ عالم بالکتاب و سننہ اور میرے شیخ جو تھے وہ عامل بالکتاب و سننہ تھے غازی صاحب ایک واقعہ بس وہ وقت ہمارا کنکلوڈ ہو رہا ہے آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ سابضا صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اردو آج میں نے ایک کتاب جس کو میں ساری رات پڑھتا رہا ہوں اور میں اس کتاب کو ریکمنٹ کر رہا ہوں آپ کو شانِ محبوبِ خدا تحفظِ ناموسِ رسالت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے اور یہ لکھی ہے مفتی غلام حسن قادری حضب العراف کے شیخ الحدیث ہے اور اس کتاب کو چاپا ہے شاہ کیا ہے بڑی خوبصورت زخیم کتاب ہے اور اس میں کمال یہ ہے کہ ناموسِ رسالت کے تحفظِ ناموسِ رسالت کی ساری ہماری جو تاریخ ہے صحابہ اکرام کی اور بعد میں اولیاء اکرام کی شہداء کی وہ بھی ساری بیان ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو باتیں ہیں اور ایک پورا چپٹر ہے میں پڑھ کے حران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کے پیشانی پہ دستِ اقدس کو انگلی مبارک لگائی ہے تو وہاں روشنی ہو گئی ہے ان کے چہرے پہ اگر کسی لکڑی کی چھڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ بیٹری بن گئی وہ لائٹ بن گئی چارچ بن گئی اس طرح کے بے شمار واقعات ایک چپٹر بڑا زبردست دنوں نے لکھا ہے اس کے رسول پہ یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے آج کا سوال جی ہم روز اپنے حاضرین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں اپنے سامعین سے جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال ہے شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاروی رحمہ اللہ نے پاکستان میں دورہ قرآن کا آغاز کب فرمایا تھا گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ولاد پاک ایک سو اٹھائیس ہجری میں ہوئی تھی خوشتصیب ادراد جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے سمیرہ بی بی لہور منور حسن سکردو صابر علی بصیر پور سید اختر حسین بھکر ندیم مصطفیٰ ملتان نظر حسین ویہاڑی آصف سعید سائیوال محمد عوید جھانگ زفر اقبال جڑاوال عبدالعق پشاور زفر اقبال اسلامباد محمد آزم جیلم کتاب الشفاہ سے جی نسخہ ہے دعاوں کی قبولیت کا وظیفہ ہے ہر پیر کی شب غسل کر کے اپنا چیرہ آسمان کی طرف کر کے ایک سو اکتالیس بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا متعالی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کام کامران ہے آج کے روزرامہ نائنٹی ٹو میں مضمون ہے حضرت شیخ القرآن لامہ غلام علی وکارڈوی رحمہ اللہ کی اہات و خدمات اس کا ضرور مطالعہ کریں ناظرین کے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلم